بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم میں نے تین سال سے اپنے تیجاری simplerافتہ جانب آرمک باکتاب ہاں کمیانا تیچر جس سے آپ بہت زیادہ موٹیویٹر تھئی بہت زیادہ انسپائی رہی تن جس کی آپ تیچنگ سے بہت زیادہ ان کے ساتھ رہا بہت زیادہ ان کی سکلزر سے بہت زیادہ جوہو ہمت اسے بہت زیادہ چیز دے ایسا رہا کوئی بھی کسی بھی لیول پہتے ہیں وہ ہمارے مئی ایک ایک مین رول ادا کر رہا ہوتے ہیں اگر کسی ایک کو میں چوز کر رہو تو بہت مشکل ہے اگر میں میں دیکھوں تو میری مات کی تیچرز تھیں اور وہ مات اتنے اچھے طریقے سے کرا تھی کہ اچھا لگتا تھا مات کو کنا بیسیکلی ستودینٹ کے لیے مات جو ہے وہ بڑا ایک تف سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن ان کے پڑھانے کا طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمیشہ ہنڈر پرشنٹ مارکس ہوتے تھے اس کے اندر میس بوشہ آل کا نام تھا ان کے زیادہ سے میں نے میٹرک تک پڑھا ہے ان سے اور یہ ہائی سکینڈی سکول پیست آباد سے ہی میں نے ایجوکیشن لی ہے دن اگر سیکنڈر کی بات کرتے ہیں دن جوائن ہائی سکینڈی سکول سے ہی میں نے کیا ہے وہاں پہ ہماری بائلوں سے کی ٹیچر ہوا کرتی تھی مسیس کلسون اور شیز ویری کوپرٹیو اور وہ اتنے ان کا بھی سٹائل بڑا بڑا سٹائل سا ہوتا تھا کہ اگر ہم کوئی بائل کا پیکٹیکل نہیں کر رہے تو وہ فوکس کرتی تھی کہ آپ ایجوکیشن ضرور اس طرح دیں دیکھیں ان کا طریقہ کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ آج مجھے کر کے دکھائیں ان کو ہم بہت لائک کرتے تھے آج کل وہ وہاں پہ پرنسپل ہوتی ہیں اس کے بعد سر یونیورسٹی جوائن کی وہاں سے بیئیس کیا ہے تو یونیورسٹی کالیج لیول سے نکل کر یونیورسٹی میں آنا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایک آپ کا ہوتا ہے دیکھیں بہت انجوائی کیا وہاں پہ سٹیڈی بھی کیا ہے انجوائی بھی کیا اس لائف کو تو بھولا یہ نہیں جا سکتے بی ای سی میں ہماری مسیز آشا وہاں کرتی تھی آرٹس کی تو آج کل وہ باہر ہوتی ہے سائیکولوجی کی تیشر ہے وہ پہاں پہ تو ان سے بڑا کچھ سکھا ہے مسیس نہ ہی دعا کرتی تھی ریٹائر ہو گئی ہے میرے بیچ کی جتنی بھی میری فرنس دیکھ رہی ہیں تو ان کو وہ سارا ٹائم آنکھوں کے سامنے ہا رہا ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ جاپ میں آ جاتے ہیں اور ایڈیوکیشن فیلڈ سے تھوڑا دور آپ چلے جاتے ہیں تو آپ مس کر رہے ہوتے ہیں سارے ٹائم ٹینئور کو چونکہ میں ایک ایڈمن کی پوست پر بیٹھی ہوں تو وہ لائف ہم زیادہ انجوائے یاد آتی ہے کہ انجوائی ہم لوگ دوبارا آ جائیں پھر ایمیسی بیسر وہی پہ ہے تو ٹیچرز کسی بھی گول پہ ہو کسی ایک کو آپ کنسرن نہیں کر رہے ہوتے ہیں ٹائم بائی ٹائم ڈیفرن لوگ آپ کی لائف میں آتے رہتے ہیں آپ کا جو ایڈیوکیشنل کیر ہوتا ہے اس میں بہت سارے ایسی مطلب میموریابل جو انسیڈنس ہوتے ہیں جو ہمیشہ جو ہے مائنڈ میں ہانڈ کرتے رہتے ہیں تو کوئی ایسا یادگر واقع ہے جو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو آپ سمجھتے ہیں کبھی جس کو بلا نہیں سکتے ہیں ایسا میموریابل جو ہے واقع جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ ہیں اس کا تو انیورسٹی میں بہت زیادہ ہیں کیونکہ اب ایفیسی کر کے ہم لوگ انیورسٹی میں گئے تھے بی ایس خوم ایک نامکس تھا ہمارا اب اس میں انتمالوجی کے سبجکس پہ پڑھائی جاتے ہیں فیزکس پہ پڑھائی جاتی ہے تو وہ اس کو بیئر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا ہمارے لیے تو ہمیشہ ہمیں جو سٹیٹس ہے وہ بہت ہی سمجھنے اریلیونٹ لگتی تھی ہم فائف سٹوڈنٹس تھے اور جو فرنس سیاں آپس میں سب کے نام ایس سے شروع ہوتے تھے تو ہم نے اپنا اس فائف نام رنکھا ہوا تھا بیک بینچز پہ بیٹھ کے ہم لوگ بقائے تھا وہ سرکلز والی جو گیم نہیں جو سٹوڈنٹس بچے کلتے ہیں تو ہم وہ کھیلا کرتے ہیں اور مہران ہوتی تھی کہ فیفٹی کی کلاس میں ٹیچر کو پتہ چل جاتا تھا فلاہ مچ پہ یہ گیم کھیلی جا رہی ہے تو وہ پورا سیشن ہم نے اسی گزارا لیکن سر نے سٹیٹ اتنے اچھے طریقے سے بڑھائی کہ ہم اس میں پاس بھی ہوئے ہیں تو دیٹس وری ماموریابل اس کو نہیں مولایا جا سکتا ہے آپ گورنمنٹ کالج آف تیکنالوجی فیصلہ باد پیپلز گلونی میں از اپرینسپل کے طور پر خدمات سر انجام دے ہیں ہم بتائیے گا کہ آپ وہاں پر جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن عورتوں کے لحاظ سے کس قدر اس کی جو امپورنٹس ہے اس کی کا مطلب امپورنٹس کیا ہے اور اس سے جو اگر فیمل سٹوئنٹس ہیں تو وہ کس طریقے سے ایجوائز کر سکتے ہیں اس کو سب میری دیپٹا کو جوئن کی ہے ٹو تھوزنٹ ٹیلیویل میں آپ کو سیرسلی بتاؤں تب میں بھی بلانک تھی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے کیا کیونکہ دیکھیں ہم جب یونیورسٹی سے نکل دیں درسولی در ثوریٹیکل پارٹ آپ پیکٹیکل پارٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں انیشیٹیف کی طور پر ملتی ہیں ٹو تھوزنٹ ٹیلیویل میں جب ٹیٹا کو جوئن کیا تو یہاں پہ کورسز ہوتے تھے سکس منس کے بھی ٹوئیورس کے بھی تو دیکھ کے اچھا بھی لگتا تھا کیونکہ دیکھیں ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں میریٹ بنتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکس مند کورسز میں ہماری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ میٹرک پاس ہوتی ہے اور میٹل پاس ہوتی ہے تو ایک اپرچونٹی بہت اچھی ہے جو وہ فیمل سپیسیفکلی سٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں اور ان کو وہ فنی تعلیم دے رہے تاکہ وہ اس کو یوز کر کے خودگار روزگار بھی کر سکیں اب ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو جوائن کی چونکہ دس سال ہو گئے ہیں تو مجھے اس پہ فخر بھی ہے کہ میں اس فیلڈ سے منسلک ہوں کیونکہ دیکھیں ایڈوکیشن یا روائیتی ایڈوکیشن تو ہر کوئی دے رہے دیکھیں اگر آپ ٹیکنیکل کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ہم ان کو تھوڑا آرگینائز کرتے ہیں اب جیسے ہمارے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو سٹیچنگ بھی آتی ہیں ان کو ہر وہ کام آتے ہیں کے اندر ایڈوکیشن کو محسوس کرنا بہت ضلوری ہے اور فیمل کے سپیسی فکری مجھے ہی کہوں گی کہ ہمارے ہاتھ جنرل ایڈوکیشن میں اگر کسی فیمل کے کوئی سپلی آتی ہے تو پریشر ہو گیا کہ سٹاڈی ختم ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس آپچنگی کا اپشن ضرورت نا چاہیے اب ہمارے پاس دو ٹیکنالوجیز ہیں ایک ہمارے پاس دی ٹی ایم کی ایڈرس ڈیزائننگ اور ایک سی ای ٹی کمپیٹر انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ہے بچیاں یہ تونوں سر ایف اور ایف ایسی کی ایکویلنس ہیں جو سی ای ایٹی ہے وہ ایف ایسی کی ایکویلنس ہے اور جو دی ٹی ایم ہے وہ ایف ای کی ایکویلنس ہے اب ایک بچی جو میٹرک سائنس کر کے آتی ہے ہمارے پاس اور وہ کہتی ہے جی اب میں نے مزید سائنس نہیں پڑھنی پینٹس کہتے نہیں جی تم نے سائنس ہی پڑھنی ہے پھر ان کو ہم ٹیکنیکل سبجیکٹ اپنا سی ای ٹی جو اس کو ہم بتاتے کہ اگر آپ اپنے سٹوڈنس کو یہ کروانے تو میرے حال میں یہ زیادہ بہتر ہے اپنے بچے کو تو وہ پھر خوش بھی ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے ہم ٹیکنیکل ایجوکیشنز بھی لے رہے ہیں ہماری ایف ایسی بھی ساتھ میں ہو رہی ہے تو اس کی ایپورٹنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور سپیسیفکلی فی میل کے لیے اس وقت آپ کے کالوج میں اس وقت کتنے ٹیچرز اور کتنے سٹوڈنس اس وقت جو ہے وہ زیرے تلیم کتنے سٹوڈنس زیرے تلیم ہیں اور کتنے ٹیچرز جو اس وقت پڑھا رہے ہیں اور اس وقت فیصلہ باد میں کل کتنے ٹیکنیکل کالوجز ہیں سیر ٹیچرز میرے پاس مارشاللہ 35 کے سر سٹاف ہے جس میں ہمارے پاس ایمفلسٹ ٹیچر بھی ہیں پی ایسی ٹیچرز بھی ہیں ہمارے پاس ایمیسی بھی ہیں بی ایسی بھی ہیں بی ٹیک بھی ہیں تو یہ کیٹاگرائیزڈ ہے کرین ٹیچرز اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں اور ڈی ای کے سی ای ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجیز کے اندر بھی ہمارے پاس بہت اچھے ٹیچرز ہیں اس کے علاوہ اگر ڈسٹک لیولز کے اوپر بات کریں تو فی میل کا فیصلہ بات کے اوپر ایک جڑا والا میں ہمارا دار ہے جو کارمنٹ کالوجی اف ٹیکنالوجی دیکھیں وہاں پہ صرف ڈی ٹی ایم کا ایک ہے اپشن تو یہ میرے حال میں ایک اچھی اپورچونیٹی ہے سٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ جنرل ایڈیوکیشن سے ہٹ کر تھوڑا سا ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے بارے میں بھی سوچیں کہ آخر فردر آگے انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہے ہیں سٹوڈنٹ جو ہیں سر وہ میرے پاس آلموست پائی فیفٹی سٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل کپیسٹی جو اس ٹائم ہمارے پاس ہے ڈی اے اس کی فرسٹیر، سیکنڈ اور تھرٹیر کی میں لگے تو ہمارے پاس دو بس کی فسیلیٹی بھی ہے سر ہم گرمنمنٹ کے اس پر بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بس پروائیڈ کیوئی ہے پیکنٹ آف فسیلیٹی ہے دو ہماری پائپ لائن میں سے اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی کے حوالے سے سپیشلی فیمل کے لیے بہت سے اویرنس کے جو مواقعہ ہوتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں فیمل سٹونس کو اویرنس پراپر نہیں دی جاتے کیونکہ ڈی اے کی بات ہوتی ہے سپیشلی جو ہے لیکٹیکل یا مطلب سیبل کی بات کی جاتے جو کہ سپیشلی میل کے لیے ہوتا ہے تو فیمل کے حوالے سے جو ڈی ہے اس کی جو کریڈی بیلٹی ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے تو اس حوالے سے اس کا جان کیوں کم ہے اور اویرنس اس کو کیسے دی جا سکتے ہیں سپیشل میشو پتا ہے کہ جب ٹیپٹا یا ٹیکنیکل اداروں کی بات ہوتی ہے نا سپیسیفکلی فیمل ادارے کی بات تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ سٹیچنگ سینٹرز ہیں جو ایک مسکونسپٹ پایا جاتا ہے یہاں پہ جب وہ وزرٹ کرتے ہیں یا اسی طرح لیکٹرومنیک ویڈیا کے تھو ہمارے باتیں سنتے ہیں تو وزرٹ کرتے ہیں تو دن دے ریلائز دیکھ کہ یہ بھی ایک ڈگری پروگرام ہے اس کو ریلائز کرانے میں ان کو ٹائم لگتا ہے چونکہ یہ تڑا سا ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے کہ اچھا ہماری بچی یہ نہیں پڑھ رہے تو چلو یہ کورس کر لے اب اس کورس کی ورث کیا ہے اس کو ڈیفائن کرنا ان کے لیے ان کو سمجھنا موشکل ہوتا ہے لیکن جو پیرنٹس سمجھ آتے ہیں یقین جہاں نے ہماری سی ای 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 ٹی ٹوئنٹی فائف کی کپیسٹی تھی لازتیر اس دفاع مارا ماشاءاللہ ٹوہنڈ پرشنٹ امیشن ہوئی ہے کہ ہمیں پیسٹین حائز کرنا پڑی ہے کیوں کیونکہ آپ لوگو سمجھنا شروع ہوئے ہیں تو وہ جب تک سمجھے گی نہیں تب تک اس پیلٹ کے اندر آئیں گے نہیں وہ مشکل کام ہے کہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے جو ڈی اے ہے after the completion of the degree of ڈی اے students جو ہیں female students ان کے لئے کیا job opportunities ہیں اور وہ اس کی کیا امیت ہے اور کیا وہ مطلعہ جو ہے جو ہے life میں کس طریقے سے جو ہے ایک بیٹر وے میں life they spend کر سکتے ہیں سیدھے کہ job opportunity آپ ویسے بھی ملکی ہلا دیکھیں تو job stop کو پتے اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی انڈسٹری ڈی مانڈ کرتی ہیں کہ جو ڈی اے کیونکہ انڈینئر جو ہوتا ہے سوری سر وہ بائٹ کالر جاپ کو پسند کرتے ہیں ڈی اے جو ہوتا ہے ایک تو اس کا پیکٹیکل ورث زیادہ ہوتی ہے اسے تھرٹیکل پارٹ بھی پڑھا ہوتا ہے لیکن مشین کے پر کام بھی کیا ہوتا ہے تو انڈسٹری ڈی مانڈ کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈی اے بچائے اب ہماری بچھیاں فیشن ڈی نگ کی ہے اس کی دی دی ایم درست دی ایم درستی کنی ہے وہ انڈسٹری ڈی انڈر کام کری ہیں اور مجھے بئی خوشی ہوئی لیکھ ایک سٹوڈنٹ میرے پاس آی تو وہ جو کھر گئی اور اے بی سی چھای کمپنی اس کے اندر جو کھر گئی تو وہ کھتی ہے کہ میں سکسٹی تھازند تک کماری ہوں تو یقین جانے بہت اچھا بھی لگا کہ ایک سفستیکیٹیڈ لیولہ کے پر اس کو وہ نوکری میلی ہے اس میں کئی آپشنز ہیں اگر ایک بچے ڈی اے کر کے جاگ کرنا چاہتی ہے تو انڈسٹری کے اندر بھی ڈیمانڈ ہے اگر وہ فردر پڑھنا چاہتی ہے تو اس کے اندر بھی اس کے پاس اپرچونٹیز ہیں اگر اگر ڈی اے کمپلیٹ ہونے کے بعد آگے مزید جو ایڈیوکیشن ہے وہ کیسے حاصل کی جا سکتے ہیں اور کون کون سے ڈیسپلنز ہیں جس میں وہ اڈیویشن لے سکتے ہیں کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ٹو پرسنٹ کوٹا بیس تھا ہمارا ڈی اے آپ انہوں نے اوپن میرٹ کر دیا جب سے اوپن میرٹ ہویا تو سٹوڈنٹس کے لئے اپرچونٹی بھڑ گئی ہے ہمارا پہ کیونکہ پہلے تو جسٹ انہوں نے ٹو پرسنٹ سٹوڈنٹس ہمارا لینا ہوتا تھا آپ ان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ میکسیم ہمارا پہ شاکے کر سکتے ہیں تو جرنل ایجوکیشن کے محاکبی ہیں کہ اگر وہ اپنی اس کو ایف ایک کی قیلن ڈیگری ہے ایف ایسی کی قیلن سے جرنل ایجوکیشن کی طرف موف کرنا جائیں تب بھی ہے اپنی جوب کرنا چاہرہی ہیں تب بھی ان کے پاس اپشن ہے تیس رہا ہے کہ اگر اپنا بزنس کرنا چاہ رہی ہیں صر what یہ بھی ان کے پاس اپشن ہے کہ وہ اپنا بزنس پیس میں کر سکتے ہیں اور اس پہ ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ لان بھی پروائیڈ کیا جاتے ہیں اخوت جو ہے وہ لان سے پروائیڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو جو ہمارے پاس آٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ٹیٹا کی وہ ڈگری جو ہے وہ ہنا کمپلسٹری ہوتے ہیں اس پہ وہ ان کو جو ہے وہ انٹرسٹ پری جو لان ہے وہ دیتے ہیں اس کے حالے سے بتائیے گا کہ امتحانات کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر ایک سٹوڈنٹ سے اس نے دو سال آپ کے پاس پڑا ہے تو اس کا جو ایگزامنیشن ہے اس کو جو ایویویٹ کرنا ہے اس کے ایویلویشن کیسے کی جاتی ہے سرمان جی اگزامنیشن بارڈی جو ہے پنجاب اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن لاہور ہے وہ اگزامس کنٹیوٹ کرواتے ہیں اور یہ ہر سال اگزامس ہوتے ہیں اور جو کالیج لیول پر ہیں سب وہ اسیسمنٹس ہوتی ہیں ان کے منتلی میں ٹرمز ہوتے ہیں پر سینڈ اپس ہوتے ہیں دن فانالیز جو ہے وہ پی بی ٹی کی تروں پنجاب اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے ذریعے ہیں اب بھی آپ کے کالج میں کون کون سے اچھی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈز ہیں ہماری نیڈز ہیں لیکن ابھی وہ اس کی فلفل رقوارمنٹ فلفل نہیں ہو رہی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ گورمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کم چیزوں کا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے چیزوں میں لیکر ہیں اور یہ چیزیں اگراج ہیں تو ہم اور بہتر طریقے سے یا اپنے کالج کو دیکھتے ہو سکتے ہیں لیکن تو نہیں کہہ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلی بھی بات کی کہ اس طرح کے پلیٹ فارم ہمیں جب ملتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتے ہیں کہ ہمیں بھی بلایا جا رہے ہیں ہمیں بھی بات کرنے کا موقع دیا جا رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے بارے میں بات کر سکیں ادارہ بہت پران ہے 2004 سے یہ ادارہ ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ مسکنسپ یہ ہے کہ سلائی کڑھائی تک رہ گیا ہے تو یہ لیک تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے تو وہ ہم لوگ جو فیلٹ کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں تک اپنی آواز پہنچانی چاہیے ہم وہ پینلز روز بھی کرتے ہیں ریکویس بھی ہوتی ہے کہ کائنی ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم اپنے جو اس نارٹ اپٹا کی امپورٹنس سے وہ بتا سکیں تو لیکن سرائی سرچ نہیں ہے اور باقی یہ کہ فسیلٹی ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ ایک بس ہمیں مل چکی بھی یہ دو پائپ لائن کے اندر ہیں تو وہ تو فسیلٹی سائٹ بے سائٹ چلتی رہتی ہیں تو الگ اشکر اسے گرامنٹ پروائیڈ بھی کرتا ہے ٹیپٹا بھی بڑا اس چیز کی اوپر ہے بلکہ یہاں میں ایک اور بات ایٹ اپ کرنا چاہوں گی کہ جب ایک سٹوڈنٹ سر ہمارے پاس آتا ہے کہ پاس آت جب تک نہیں ہو جاتا ہمارے پاس اس کا ایک پاکائدہ ریکارڈ کی پیگ ہوتی ہے ہمارا ڈیش بورڈ بنا ہوئے جو ٹیپٹا نے بنایا ہے اس کو ہم علومینائی کے نام سے وہاں پہ ان کا ڈیٹا پوٹ اپ کرتے ہیں ایبن وہ پاس ہو کر چلا جاتے ہیں ہم تب بھی اس کا ڈیٹا اپنے پاس رکھنے ہیں فردر وہ کیا کرے ہیں اگر ہمارے پاس پلیسمنٹ کی آپشن ساتی ہیں جیسے ہمارے پاس سر لاسٹ ہیئر ڈالنس والوں نے ایک اپنا ریکریوٹمنٹ جو تھی وہاں کنڈکٹ کروائی تو وہاں انہوں نے ہیبن ان کو تین فیمیل چاہیئے تھے لیکن جب انہوں نے وہاں پہ سٹوڈنٹس کے انٹرس دیکھا تو انہوں نے بارہ لوگوں کو لیٹرز ایشو کیے تو ان کو اچھا لگا اور ان سے ہم نے ریکویس اس لئے کی تھی سر کیونکہ فیمیل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کسی کمپنی یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کے انٹرویوز دینا تو ہمیں یہ تھا کہ وہ ہماری کالج کے اندر آئیں تاکہ سٹوڈنٹ فری فیل کر کے وہاں پہ انٹرویوز دیں تو یہ پورے ایک پینل ہے کہ سٹوڈنٹ کے ایڈمیشن سے لے کے ان کی پلیسمنٹ تک کا ڈیٹا ہم دوسرے اپنے پاس رہے ہم ایڈمیشن کے بات کیا آپ نے ابھی ایڈمیشن کے حوالے سے جب آپ کوئی میٹرک کے بعد بلکہ دورنگ میٹرک جب سٹوڈنٹس میں جو ہے ڈیفرنٹ سکولز پر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ نے وہاں پر جا کر اس طرح کے سیمینار آویرنس کے سیمینار جو ہے کنڈک کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو اس میں اس کو بچوں کو کیا موٹیویٹ کیا جاتے ہیں ہماری پاس جو ایڈمیشن سیل ہے اس کا بقاعدہ ہمیں ایک شیڈیول دیا ہوئے ہے مارچ سے ہم لوگ جو ہے کیریٹ کانسلنگ کے بقاعدہ وہاں پہ ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں ایمپورٹنس بتائی جاتی ہے کیونکہ دیکھیں وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے سٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میٹر کے بعد آپ کے پاس کیا کیا اپرچونیٹی ہے اور سوری ٹو سے بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو جنرل ایڈوکیشن سے تھوڑا سا فیڈاپ ہو چکے ہیں دیکھیں وہ اپرچونیٹی سنس میں نہیں ہے آپ نے اپنے ایفے کیا بے کیا ایمے کیا آپ کے بس کوئی آپشن نہیں ہے آپ گورنٹ جوپ کی طرف بھاگتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی جوپ مل جائے تو ہمارا موٹی بھی یہ ہوتا ہے کہ بجائے جوپ کے یہ کہ آپ انٹرپنیوشپ کریں آپ خود سلف اپنا کام جو اس کو جنرائٹ کریں تو جنرل ایڈوکیشن کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن رہتی ہے اور ہم تھنک فولنے سے جنرل ایڈوکیشن کے بھی وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہمیں وہاں پہ انوائٹ بھی کرتے ہیں تو ہمارا یہ پروسسنگ چلنا شروع ہو جاتا ہے مارچ سے انمیشن کا جو سیشن سے سپٹمبر سے گلاسز بیٹھتی ہے لیکن مارچ اور سرم اویکیشنز ان سب میں پھر ہماری ساری کانسل ہوگی آپ نے انٹرپنیوشپ کی بات کیا آپ نے انٹرپنیوشپ کے حوالے سے کیا ان لوگوں کو گایدنا اس فار ازیمبل آپ کے ادارے سے کسی فیمل سٹورن نے جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد کو اپنا جو ہے سلسلہ سٹارٹ کا جوب کا سلسلہ یا اپنا سلسلہ اپنا سٹیپ لگانا جاتے ہیں تو اس طریقے سے کیا آپ کا ادارہ ان کو کوئی اسسسننس پروائیڈ کرتا ہے سر بیسیکلی یہاں پہ ڈسٹرک پلیسمنٹ آفیسر ہوتے ہیں جو فیصلہ باد چنیوڈ کا ایک آفیسر ہوتے ہیں انسٹیٹوٹ پلیسمنٹ آفیسر ہوتے ہیں سی وی میکنگ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی پیزنٹیشن کس طرح ہونی چاہیے تھرڈیئر پر فوکس کرتے ہیں ہم جا کے ان کو کانفیڈنس ڈیویلپ کر سکیں کہ وہ اپنا کسی بھی ڈائز پر پینل پر جا کر بات کر سکیں تو یہ بقاعدہ ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ پھر ان کا ریکارڈ کیپنگ بھی وہاں پہ ہوتی ہے آپرچونٹیز بھی ہم پر وائٹ کرتے ہیں جتنے انڈسٹریل لیسٹ ہیں وہ ہمارے ہم ویزٹ بھی کرتے ہیں ہم ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو سٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کو پلیسمنٹ کا طریقہ بھی بتانا ہے جہاں تک انٹروفینورشپ کی سر بات رہی تو ان کو پھر بقاعدہ گائیڈ لائنگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنا بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ یہ ہنر ہونا ضروری ہے بائی گوڈ بھی کچھ بچے گوڈ گفٹڈ بھی ہوتے ہیں ان کی پاس ہنر ہوتے ہیں صرف اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے کسی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو فائن آرٹس کا کام بہت اچھا کرتے ہیں اور انہوں نے بھی یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں اور وہ نٹنگ کا کام کرتے ہیں کروشیے کا کام ہوتا ہے ان کا ڈیمارڈز ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں کروشیے کا کام ہمارے پاکستان میں اتنا پسند نہیں کیا جاتا ہے جتنا باہر پسند کیا جاتا ہے تو وہ اپرچونیٹیز کے آئیڈیاز ان کو دیا جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپرچونیٹی اویل نہیں کر سکتا بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو گاؤں ایریا سے آتے ہیں جو یوٹیوب چینلز شاید ان کو پتا بھی نہ ہو تو پھر ان کو اس طریقے سے گائیڈلائن پروائیڈ کی جاتی ہے کہ آپ اتنے سے چھوٹے سے ٹائم ڈوریشن کے اندر اتنا بزنس آپ لوگ کر سکتا میں بھی اپنے بات کی کہ اخوت ادارہ جو ہے وہ آپ بلا سود کرزے دیتا ہے ان طالبات کو جو ڈگری مکمل کرنے کے بعد جو اپنے کوئی سٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو جو اخوت ادارہ ہے وہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے اپنے جو سٹ اپ لگانا چاہتا ہے چاہتے ہیں تو کتنے اس کو جو ہے وہ جو جو کرزہ ہے وہ کتنا ملے گا یہ ٹوئنٹی تھاؤزنٹ منیمم اور میکسیمم یہ دو تین لاکھ تک بھی ہوتا ہے آپ کا جو پلان کیا ہے آپ بیسی کلی اپنا کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں بزنس پلان آپ کا کیا ہے اب بیسی اگر میں جنرلی بات کروں اب ایک بچی سٹیچنگ سانٹر بنانا چاہتی ہے تو اس کو یہ ہوتے کہ مشین تو میرے پاس ہے لیکن میرے پاس چونکہ بلڈنگ میں رنٹ پے کرنا چاہ رہی ہوں تو اس کو اس کے پائنٹ آف کے حساب سے ملے گا اب ایک بچی جو زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے جس کے پاس اپنے کا مشین بھی نہیں ہے بس اس کے پاس آئیڈیا ہے لیکن انفر سٹرچر ہے اس کو اس کے لیول کا ملتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا پلان کیس طرح کا سمیشن کروائے ناظرین جبرا شبہ آج کل کے دور میں جن جو زیادروں کا ذتے ہوگے ہی جاؤ ہوتے ہیں وہ پاس ہونے کے پاس کل کے بعد ، مطرک پاس کرنے کے پاس کن کے پاس کھن کو گیا ہنں کن کا ا Ster ears hit اور یا اس کے بعد جو ڈیگری کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے کہ vlog کے tra D. pus رęd یر تر ضرورےForum بہت شمم مطان رہأس لس نے عباس و ستر عوانی منزل جئے ہیں لیکن جو بہت سرے لوگوں کے پاس دیگری پاس ہیں لیکن جو بہت سے ہونے کیونکہ ان کے پاس سکل نہیں ہے اس میں تیکنیکل ایڈیوکیشن کی بہت ضرورت ہے انٹرن پنیورشپ کے جو مواقعے وہ زیادہ زیادہ لینے کی ضرورت ہے بہت سارے چیزیں جو پریوٹلی سیٹ اپ لگائی جانے چاہیے تاکہ میکسیم جو لوگ ہیں وہ آپ آپ جاب سیکر نہ ہو بلکہ آپ جاب پروائیڈر ہوں تو میکسیم لوگوں کے پاس اس طرح کی فسیلیٹی ہونے چاہیے سپیشلی جو اگر آپ اپنا دار بنائیں گے اپنا سیٹ اپ بنائیں گے تو دیفنیٹلی اس میں پروگرس کے چنسز زیادہ ہوتے ہیں ہمارے ویورز کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی آپ میسج دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم جا ہے سر بیسیکلی یہ ہے کہ ہر چیز کا ایڈنی ہوتا ہے ہر ایڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ میٹرک میں سپلی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ میں آگے فردر نہیں چل سکتا تو گرتے وہ ہی ہیں سر جو سفر کرتے ہیں تو جب تک آپ کریں گے نہیں تب تک آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح فیمل سٹوڈنٹ کے لیے فیمل بچوں کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ وزرٹ نہیں کریں گے آپ کام کو دیکھیں گے نہیں آپ آگے جا نہیں سکتے ہیں ہم سنی سنائی بات پر بس کر دیتے ہیں کہ یہاں فائدہ کوئی نہیں ہے تو فائدہ تو کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا آپ نے خود ایک اپرچونیٹی لینا ہوتی ہے جس کا ایکسپیرینس جس طرح کا ہی ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہی اس کے کمنٹ پاس کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس ڈیکری کو حاصل کریں تو آپ کہاں کے کہاں پہن جائیں تو بیسیکلی جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ کریں سننے ہی سنائی بات پر آپ پہنے جی میمہم تھانکی بریمچ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ آج ہم نے بات کی ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے حوالے سے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن سپیشلی فرد وومن ٹھیک وومن کے لیے جو ہے اس وقت نہایت ضروری ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن حاصل کریں اور جو معاشرے میں اپنا جو فعال کردار ہے وہ ادا کریں اور اس کے حوالے سے مزید جو ہے اس طرح کے اپنی جو انٹرپنیورشپ کے مواقع جو ہے پر سوسائیٹی میں پر پروائیڈ کریں تو ملتے ہیں ہنگلی پروگرام میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار